بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ایسپیرینٹس آج ہم جنہ نالج کے یا ایم پی ٹی کے یا ون پیپر کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایکزیمز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جائن کر سکتے ہیں آپ ہمارے ورس اپ گروپ جو ایس اے آئی سی ای کے نام سے ہے اس کو جائن کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایکزیمز کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دیئے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی لیکچر کی جانب آپ ایم پی ٹی پی ایم ایس کا جنرل نالج پی پی ایس پی ایس ای ایف بی ایس ای ون پی پر یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکزیم ہیں جیسے اسسٹن ڈیریکٹر یا انسپیکٹر انویسٹیگیشن ایف آئی ای میں آئی بی میں یا جتنے بھی کمپیٹیو ایکزیمز ہیں ون پی پر سے ریلیٹڈ ان کے ہمارے لیکچرز کے مطابق ترتیب سے جو لیکچرز ہیں اس کے مطابق آپ کو نوٹس مل سکتے ہیں آپ پچ پن سو میں لیکچر کے مطابق نوٹس حاصل کر سکتے ہیں یعنی ایک طرف آپ لیکچر سنیں دوسری طرف آپ اپنے پاس نوٹس اوپن کر کے بیٹھ جائیں جو انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے اس کو مزید ایڈ بھی کرتے جائیں اپنے کنسپس کو بھی کلیئر کرتے جائیں اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جیوگرافیکل ڈسکوریز کے بارے میں یعنی جو جیوگرافیائی دریافتیں ہیں جو علاقے دریافت ہوئے کس نے کیے وہ کہاں کے رہنے والے تھے کہاں کی نیشنلیٹی رکھتے تھے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی کیونکہ آپ کے پیپر میں پوچھی جاتی ہیں تو اس لیے یہ لیکچر آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے ان 520 بیسی ہے نو آف کارتھیجینین کارتھیجین نیشنلیٹی ویسٹیڈ سیارہ لیون یعنی کہ پانسو بیس بیسی میں ہے نو نامی ایک شخص جو کارتھیجین نیشنلیٹی کا تھا یہ آج کا جو تیونس ہے وہ اس وقت کارتھیجین کہلاتا تھا تو اس نے سب سے پہلے دیکھا تھا علاقہ جس کے نام ہے سیارہ لیون ان نائنٹین سوری نائن ایٹی ٹو ایٹی فائیو ایرک تھورویلڈسن جس کا پورا نام ہے دی ریڈ آف نارویجیان نیشنلیٹی ڈسکورڈ گرین لینڈ یعنی ایرک تھورویلڈسن جس کا پورا نام ہے یا ایرک دی ریڈ بھی اسے کہتے ہیں جو نارویجیہ کا رہنے والا تھا اس نے گرین لینڈ کو ڈسکورڈ کیا تھا ان ون تھاؤزند سی لیف ایرکشن 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 نارویجیان نیشنلیٹی ریش نارویجی نارویجیان نیشنلیٹی میری بھی مارکو پولو آف ایتلی کا باشندہ تھا وہ انڈیا کے ذریعے چین پہنچا تھا اب آیا کتابی سوی پ پوڑھنین ا Please آپ کی شناحific میں آپ کی کو شناح ihrer چین پھلی رہنے ویرام کرنے واید جہاں رہنے والا تھا جس کی جس 눈 نیشنلائٹ ے ٹیخوری تھی اس نے سب سے پہلے چینہ یعنی تیبت جو چینہ کا پارٹ ہے اس کو دریافت کیا تھا یا اس کا پہلا دورہ کیا تھا تو چینہ تو دریافت کیا تھا یا اس کا پروڑ ہے یا سابہ ساد دورہ کیا تھا اور کیا چینہ چینہ کی رہنی تی clooderہ اے ٹے ویڈیٹری عباد تھے جو ہے اور دیگر جو پرتگال کے رہنے والے تھے انہوں نے میڈریا اور ایزوروز کا کیا کیا تھا دورہ کیا تھا یا اس کو دریافت کیا تھا ان فورٹین ایٹی ٹو دیوگو کاو پرتگیز نیشنیلیٹی واس فرسٹ یورپیان تو ڈسکور دا موت آف دا کانگو ریور چودہ سے بیاسی میں دیوگو کاو جو پرتگال کا رہنے والا تھا وہ پہلا یورپیان تھا جس نے کانگو ریور کو دریافت کیا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے اس کا موت یعنی کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے ان فورٹین ایٹی سیون بارتھولو میو دیاز آف پرتگیز نیشنیلیٹی ڈسکورڈ کیپ آف گوڈ ہوپ چودہ سو ستاسی سے اٹھاسی کے درمیان جو ہے بارتھولو میو دیاز جو کہ پرتگال کا رہنے والا تھا اس نے کیپ آف گوڈ ہوپ کو دریافت کیا تھا ان فورٹین نائنٹی ٹو کرسٹوفر کولمبس آف ایٹیلین نیشنیلیٹی لینڈڈ بہاماس وائل ڈسکورنگ آف ویسٹرن روٹ ٹو انڈیا چودہ سو بیانوے میں کرسٹوفر کولمبس جو ایٹیلین نیشنیلیٹی کا حامل تھا اس نے بہاماس کو انڈیا کے جو مغربی روٹ ہے اس کے ذریعے سے دریافت کیا تھا ان فورٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ جان کیبٹ آف ایٹیلین نیشنیلیٹی ڈسکورڈ کیپ بریٹن آئی لینڈ نیو فاؤنڈ لینڈ نووہ سکوٹیا تو چودہ سو ستانوے اٹھانوے میں جان کیبٹ جو کہ ایٹیلین نیشنیلیٹی کا حامل تھا تو اس نے کیپ بریٹن کیپ بریٹن آئی لینڈ ہو گیا نیو فاؤنڈ لینڈ ہو گیا اور نووہ سکوٹیا ان کو دریافت کیا تھا ان فورٹین نائنٹی سیون تو فیفٹین او تری ایمیریگو ویس پوچی آف ایٹیلین سپینیش نیشنیلیٹی ایکسپلوڈ میکسی کو چودہ سو ستانوے سے پندرہ سو تین کے درمیان ایمیریگو ویس پوچی جو ایٹیلین سپینیش نیشنیلیٹی ہولڈر تھا اس نے میکسی کو کو کیا کیا تھا جی ایکسپلوڈ کیا تھا دریافت کیا تھا ان فورٹین نائنٹی ایٹ واسکوڈے گاما آف پرتگیز نیشنیلیٹی ڈسکورڈ سی روٹ فرام یورپ ٹو انڈیا چودہ سو اٹھانوے میں پرتگالی باشندہ جس کا نام واسکوڈے گاما تھا اس نے یورپ کے ذریعے سے جو سمندری راستے کے ذریعے وہ انڈیا پہنچا تھا تو یہ اہم ہے کیونکہ اکثر یہ پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے ڈسکورڈ سوال پوچھا جاتا ہے کہاں کا رہنے والا تھا اٹلی کا رہنے والا تھا اسی طرح واسکوڈے گاما کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے وہ پرتگال کا رہنے والا تھا تو جو کرسپور کولمبس ہے وہ جنوبی امریکہ پہنچا تھا اور اور انوک اور انوکو جو ریور ہے وہاں پہ پہ پہنچا تھا اور اس نے کرنادہ جو ہے اس کو ڈسکورڈ کیا تھا ان ون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ پیڈرو علورس کبرال آف پرتگیز نیشنیلیٹی ڈسکورڈ برازیل پندرہ سو میں پیڈرو علورس کبرال جو تھا جو کہ پرتگال کا رہنے والا تھا اس نے برازیل کو ڈسکورڈ کیا تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر ان ون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ ٹو ٹو فور کریسٹفر کولمبس آف ایٹیلین نیشنیلیٹی بسکورڈ ٹرینو ڈیرڈ اور کیمین آئیلینڈ پندرہ سو دو سے پندرہ سو چار کے درمیان کریسٹفر کولمبس جو تھا جو امریک اٹلی کا رہنے والا تھا ایٹیلین نیشنیلیٹی ہولڈر تھا اس نے ٹرینو ڈیرڈ اور کیمین آئیلینڈ کو دریافت کیا تھا سو دو سے پندرہ سو چیزیں ٹرینو ڈیرڈ موسیقی برموڈیز پندرہ سو تین میں ہون گے برموڈیز جو کہ سپین کا رہنے والا تھا سپین کی نیشنیلیٹی رکھتا تھا اسپانوی بشندہ تھا اس نے برموڈا آئیلینڈ کو دریافت کیا تھا پندرہ سو نو میں سو باسٹین کی بیٹھ جو کہ انگلیش نیشنیلیٹی ہولڈر تھا اس نے ایکسپلور کیا تھا امریکہ کے سہل فلوریڈا کو برازیلین کوسٹ کو اور ریور پلیٹ کو سو برین کی کی جوropy راکی جو بنیương نیشن ڈیر favourite سو براستانوید جو بار community تاماست کے ساتھ جو گرم ٹرانوڈ راکی برموڈیز سادہ سو برموڈیز سو بارھ ک Straße سو برای و درہه سو پاک سو بارت depois تک کیا جو پیریڈ ہے اس میں جو فارڈیننڈ میگلن ہے جو کہ پورتگال کا رہنے والا تھا اس نے سٹریٹ آف میگلن کو دریافت کیا تھا اور اس کے راستے سے پھر فلپائن پہنچا تھا اور فلپائن کے جو باشندے تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا مار دیا تھا ہلاک کر دیا تھا ان ففٹین تھرٹی فور ٹو تھرٹی سیکس یاک کارٹیر آف فرنچ نیشنالیٹی ڈسکورڈ کینیڈا ایکسپلوڈ دا گلف آف سینٹ لورنس آنڈ نیمڈ ماؤنٹ رویل پندرہ سو چونتی سے چھتیس کے درمیان یاک کارٹیر جو فرانسیسی باشندہ تھا اس نے کینیڈا کو دریافت کیا تھا اور ایکسپلوڈ کیا تھا گلف جو ہے وہ سینٹ لورنس کو اور اس کو نام دیا تھا ماؤنٹ روائل کا ان سکچین فورٹی ٹو 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 ٹری ایبل جینزن ٹیسمن آف ڈچ نیشنالیٹی ڈسکورڈ تسمانیہ نیوزیلینڈ ٹونگا آنڈ فیجی آئی لینڈ سولہ سو بیالیس سے ترتالیس کے درمیان جو ہے ایبل جینزن ٹیسمن جو کہ ڈچ نیشنالیٹی کا حمل تھا اس نے تسمانیہ نیوزیلینڈ ٹونگا اور فیجی جزائر کو دریافت کیا تھا ان سکچین ایٹی ٹو ویلیم پین آف انگلیش نیشنالیٹی سیل فار امریکہ آنڈ فاؤنڈ دی سیٹی آف فیلیڈیلفیا سولہ سو بیاسی میں ویلیم پین جو انگلیش نیشنالیٹی ہولڈر تھا یعنی برطانوی نزاد تھا اس نے امریکہ کا سفر کیا اور وہاں کا شہر جو ہے جس کا نام فیلیڈیلفیا ہے اس کو دریافت کیا تھا اس نے in 1700 ویلیم دیم پیر آف انگلیش نیشنالیٹی ایکسپلورد ویسٹ کوسٹ آف آسٹریلیا ساترہ سو میں ویلیم دیم پیر جو کہ انگلیش نیشنالیٹی آلڈر تھا اس نے آسٹریلیا کا جو مغربی ساحل ہے اس کو دریافت کیا تھا in 1728 ویٹس بیرنگ آف دینیش نیشنالیٹی دیسکور دی بیرنگ سترہ سو اٹھائیس میں ویٹس بیرنگ نامی جو شخص تھا جو دنمار کا بشندہ تھا اس نے بیرنگ سترہ جو تھی اس کو دریافت کیا تھا دی بیرنگ نامیشن Air ساتی والچے ساتی اendi میں ساتی ویٹس بیرنگ نام مجھے غرور ساتی وrajیم نامیifications نامیشنالیٹی سات آلیس تک جو انہون ساتا عی Beef rookشن اللہ تاریخ کرس لیا ساتا فیہب کسی اس فچی عمرہ روس تک آخور گیرائی پی ofere ۚ succむ سٹون آف سکوچ نیشنلیٹی ڈسکورڈ ڈاکوٹس آف زیمبیزی ریور ایڈاکی چیہار آتھ آہ سب آہ وان سی تیہ تر کے درمیان دیویڈ لنگ لنگ سٹون جو کہ سکوچ نیشنلیٹی انیس کوٹش نیشنلیٹی کا حمل تھا اس نے کیا دریافت کیا تھا زیمبیزی ریور کو اور ویکٹوریا فارز کو اور لیک ملاوی جو ہے اس کو دریافت کیا تھا ان ایٹین فیفٹی ٹو ہائنرک بارت آف جرمن نیشنیلیٹی ایکسپلورڈ سودان اٹھارہ سو باون سے پچپن کے درمیان ہائنرک بارت جو جرمن نیشنیلیٹی ہولڈر تھا جرمنی کا رہنے والا تھا اس نے سودان کو دریافت کیا تھا ان ایٹین فیفٹی سیکس ٹو فیفٹی ایٹ جان ہینننگ سپیک آف انگلیش نیشنیلیٹی ڈسکورڈ لیک ٹینگ نیکا اور نائیانزہ اٹھارہ سو چھپن سے اٹھاون کے درمیان جان ہینننگ سپیک جو انگلیش نیشنیلیٹی ہولڈر تھا اس نے کونسی جیل ٹینگ نیکا اور نائی انزہ کو دریافت کیا تھا ان نائنٹین او سری تو سیکس کیپٹن رول آمنسن آف نارویجیان نیشنیلیٹی ہواز لیڈر آف دی فرسٹ گروپ تو ریچ ساؤت پول انیس سو تین سے چھے کے درمیان کیپٹن رول آمنسن جو کے نارویجیان نیشنیلیٹی ہولڈر تھا پہلی دفاع جنوبی کتب پہ پہنچا تھا اس کا گروپ جو تھا ان نائنٹین او ایٹ تو نائن سر ارنیسٹ شیکلٹن آف انگلیش نیشنیلیٹی ریچڈ ویڈن نائنٹی سیون مائل آف دا ساؤت پول انیس سو آٹھ سے نو کے درمیان سر ارنیسٹ شیکلٹن جو تھے جو انگلیش نیشنیلیٹی ہولڈر وہ جنوبی کتب کے ستانوے میل کے قریب پہنچے تھے ریئر ایڈمیرل رابرڈ پیری آف امریکن نیشنیلیٹی آن اپریل سیکس نائنٹین او نائن ریچڈ دا نارت پول ریئر ایڈمیرل رابرڈ پیری جو امریکی نظات تھے وہ چھ اپریل انیس سو نو کو جنوبی کتب کے ساری نارت پول پہ یعنی شمالی کتب پہ پہنچے تھے کپٹن رولڈ آمنسن آف نارویجن نیشنیلیٹی واز فرسٹ تو ریچ ساؤت پول آن دیسمبر 14, 1909 کپٹن رولڈ آمنسن جو تھے نارویجن نیشنیلیٹی والے تھے وہ پہلے شخص تھے جو کہ چودہ دیسمبر انیس سو نو کو جنوبی کتب پہ پہ پہنچے تھے کپٹن روبر فالکن سکارٹ آف انیس سو نیشنیلیٹی ریچ ساؤت پول آن جنوری 17, 1912 کپٹن روبر فالکن سکارٹ جو انیس سو نیشنیلیٹی ہولڈر تھے وہ ستترہ جنوری انیس سو بارہ کو جنوبی کتب پہنچے تھے انیس سو نیشنیلیٹی چارلس اے لنڈبرگ آف امریکن نیشنیلیٹی میڈ فرسٹ نانسٹاپ سولو فلائٹ اکراس دا اٹلانٹک انیس سو ستائیس میں چارلس اے لنڈبرگ جو کہ امریکی نیشنیلیٹی رکھتے تھے وہ پہلے شخص تھے جو اٹلانٹک پہ نانسٹاپ سولو فلائٹ کے ذریعے پہنچے تھے ان نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ جی ایچ ویلکنز آف آسٹریلیان نیشنیلیٹی فلو اوور دا ساؤت پول انیس سو اٹائیس میں جی ایچ جو کہ آسٹریلیان نیشنیلیٹی ہولڈر تھے وہ ساؤت پول پہنچے تھے یعنی جہاز کے ذریعے فلائٹ کے ذریعے پہنچے ان نائنٹین تھرٹی فور تو تھرٹی سیون جان رائی مل آف آسٹریلیان نیشنیلیٹی ڈسکورڈ دا پامر پیننسولا اپارٹ آف انٹارکٹک مین لینڈ انیس سو چونتیس سے سینتیس کے درمیان رائی مل جو کہ آسٹریلیان نیشنیلیٹی رکھنے والے آدمی تھے وہ پامر پیننسولا جو ہے جو کہ اٹلانٹک کا پارٹ ہے وہاں پہ یعنی پامر پیننسولا کو انہوں نے دریافت کیا تھا سی ایف بلیئر آف امریکن نیشنیلیٹی میڈ دا فرس سولا فلائٹ آور آرکٹک انیس سو اکاون میں سی ایف بلیئر جو کہ امریکی نظات تھے وہ پہلی دفاع سولا فلائٹ کے زریعے آرکٹک پہنچے تھے نائنٹین فیفٹی ایٹ سر ویویین فوکس اور سر ایڈمن ہیلری آف انگلیش آنڈ نیوزیلینڈر نیشنیلیٹی آف آف انٹارکٹک انیس سو اٹھاون میں سر ویویین فوکس اور سر ایڈمن ہیلری جو کہ انگلیش اور نیوزیلینڈ کے نیشنیلیٹی آلڈر تھے وہ پہلے لوگ تھے جو انٹارکٹک پہ زمینی راستے سے پہنچے تھے آلڈر نائنٹین سکسٹی یک پکار آف سویس نیشنیلیٹی آف فرسٹ مین آف 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 کارڈ جو کہ سویس نیشنیلیٹی آلڈر تھے تو انہوں نے پہلے شخص تھے جنہوں نے آف 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 میریانا ٹرینچ جو ہے جو کہ آف 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 اور مائیکل کولنز آف امریکن نیشنالیٹی جولائی ٹوینٹی نائنٹین سکٹی فور فرسٹ مینڈ مون لینڈنگ نیل آرم سٹرانگ ایڈوین ایلڈرین اور مائیکل کولنز جو کہ امریکی نزاد تھی امریکن نیشنالیٹی ہولڈر تھے انہوں نے چاند پہ پہلا قدم رکھا تھا تو کب رکھا تھا جی انتیس جولائی انیس سو چون سٹھ کو ان نائنٹین ایٹی سکس گلوٹو ایورپین سیٹلائٹ اف ایورپین نیشنالیٹی واز دا فرسٹ سپیس پروب سیٹلائٹ ایکسپلور دا ہیلیز کومیٹ انیس سو چیاسی میں گلوٹو جو کہ ایک یورپین سیٹلائٹ تھا لوگوں نے بھیجا تھا یورپین نیشنالیٹی والوں نے تو وہ فرسٹ سپیس پروب سیٹلائٹ تھا جس نے ہیلیز کومیٹ جو ہے اس کو ایکسپلور کیا تھا امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے نوازہ کیجئے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں اور آپ ان لیکچر سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپ کی امتحان میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اللہ حافظ